بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایرون آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار قسم کا اور امیزنگ قسم کا ایک پلاو شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ ریڈی بھی منٹس میں ہوتا ہے اور آپ جلدی سے جب بھی بھوک لگے یہ پلاو ریڈی کر کے انجوائے کر سکتے ہیں اب ہم اس کی میکنگ کی طرف چلتے ہیں اس کے لیے ہم دو گلاس چاول لیں گے جو نورمل گلاس سائز کے ہم یوز کرتے ہیں وہ دو گلاس ہم اس میں رائس لیں گے اس کے بعد پھر ہم رائس کو صاف کریں گے پانی ڈال کے پہلے ایک دو پانی ہم نکال لیں گے تاکہ رائس سیتنے کیسے صاف ہو جائیں دیکھیں پانی کتنا گندہ نکلا ہے ایک دو پانی اس طرح نکال کر اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہم نے تب تک اس کو دھونا ہے تب تک اس طرح یہ پانی بلکل صاف نہیں ہو جاتا اس کے بعد پھر ہم ویجیٹیبلز کی طرف آتے ہیں اس کے لئے ہمیں ایک میڈیم سائز کا پیاس چاہیے اور دو عدد ہمیں ٹماتر چاہیے ایک عدد ہمیں گاجر چاہیے چار عدد ہمیں سبز مرچے چاہیے اور ایک عدد ہمیں شملا مرچ چاہیے یہ ساری ویجیٹیبلز ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن ہوگیا رات ہم اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کریں گے یہ ویجیٹیبل پلاو ہوگا ٹوٹلی اور اس میں اب ہم یہ دو کھانا ڈالنے والے چمچ یہ میں اس میں گھی یوز کر رہی ہوں اگر آپ ٹیبل سپون دیکھیں تو فائیب دو سکس ٹیبل سپون یہ بنتا ہے اور اس میں ہم گھی ہی یوز کریں گے اوائل یوز نہیں کریں گے پلاو کا اصل ٹیسٹ آتا ہی گھی میں ہے اور جب گھی گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ون ٹیبل سپون زیرہ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں کچھ گرم مسائل ایڈ کرتے ہیں اس میں گرم مسائلوں میں ہم دو عدد سبز لائچی لیں گے ایک بڑی لائچی ایک ہم اس میں لونگ لیں گے دو دارچینکٹ اکڑے اور ساتھ سے آٹھ عدد ہم اس میں بلیک پیپر ثابت لیں گے اور اس کے بعد ہم ان کو اس میں مکس کر دیں گے اور ان سارے ثابت مسائلوں کو ہم تقریباً ایک منٹ تک اچھا تحریکے سے میڈیوم ٹو لوگ لیں پر بھون لیں گے لیں ہم زیادہ ہائے نہیں کریں گے ورنہ یہ جلنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور چابلوں کا ڈیس بلکل بھی اچھا نہیں آئے گا ایک منٹ ان کو بھوننے کے بعد ہم اس میں ایک پیاس کا ہمارے پاس اس کو کٹ کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے اور پیاس کا ہم کلر نہیں نکال لیں گے اس کو صرف ہم نے ٹرانسلوسن کرنا ہے یعنی اس پہ کلر بلکل بھی نہیں آنے دیں گے صرف تھوڑا سا گلائیں گے ہم اور وہ تبھی پوسیبل ہے جب ہم فلیم اس کی لو رکھیں گے اگر ہائے کریں گے تو اس کا کلر بھی فوراں چینج ہو جائے گا اس میں ہم نے فلیم میڈیم کو لو ہی یوز کرنی ہے اور اس کے بعد جب دیکھیں یہ پیاس تھوڑا سا گل چکا ہے نرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں جو دو ٹوماٹر تھے ان کو کٹ کر کے ایڈ کر دیں گے اور ان کو تھوڑا سا ہیلانے کے بعد ہم اس میں تقریباً دو سے تین گھن پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ جو ٹوماٹر ہیں یہ اچھے طریقے سے گل جائیں نرم ہو جائیں گے دیکھیں پانی ایڈ کر کے اب میں اس کو کور کر دوں گی اور کور کر کے ہم اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پر چھوڑ دیں گے تاکہ یہ دونوں چیزیں اچھے طریقے سے گل جائیں اور ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں اس کے بعد ہم سبزیو کی کٹنگ کی طرف آتے ہیں میں آپ کو شملا میٹس کٹ کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں ہم اس کی فرنٹ سے اور بیک سے یہ تھوڑا تھوڑا اس طرح کٹ کر لیں گے اور درمیان سے ہم یہ بیج والا پورشن یہ علاق کر لیں گے اور اوپر جو یہ والا پورشن ہوتا ہے یہ بھی ہم علاق کر لیں گے اس کے بعد بلکل بھی یہ ایک پرسنٹ بھی ہمارے شملا میٹس ویس نہیں ہم کر رہی بلکل کٹ کرنے کا بڑا مزے کا طریقہ ہے اسے شملا میٹس بلکل بھی ہماری ویس نہیں ہوتی میں تو شملا میٹس کٹ کر رہی ہوں آپ لوگ بے لے بیٹھے کیا کر رہے ہیں آپ ذرا لائک کے بٹن کو بھی دوا دیں اور ذرا شیئر بھی کر دیں میری ویڈیو اب میری فیملی کا حصہ ہے تو فیملی کے سب لوگ ساتھ مل کر چلیں تو ہی فیملی زیادہ اچھی چلتی ہے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں اور شیئر بھی جہاں تک ہو سکے اپنی فیملی فرنٹس میں شیئر کر دیں جب مجھے آپ لوگ کے طرف سے تھوڑا سا اچھا ریسپونس ملتا ہے تو یقین کریں مطلب میرا اور بھی دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگ کے لئے اور بھی اچھے اچھے اور مزے مزے کا کام کروں اور اچھے اچھی ویڈیوز آپ لوگ کے لئے لے کے آؤں اور بھی محنت کروں اب ہم گاجر کٹ کریں گے گاجر کو میں اسی طریقے سے کٹ کرتی ہوں مجھے ایسے کٹ کرنا زیادہ ایزی لگتا ہے آپ لوگ کو جو بھی ایزی لگے آپ اس بھی سے کٹ کر سکتے ہیں اب میں نے کہا کہ یہ پڑے پڑے جل ہی نہ جائیں ان کو بھی ایک دفعہ چیک کر لیں اور یہ دیکھیں کافی ہاتھ تک نرم ہو چکے ہیں اب ہم ان کو ایک ٹیرمن کے لئے اور چھوڑ دیں گے تب تک ہم باقی ویڈیوز بھی کٹ کر لیں اس طرح پھر ہر ایک یا دو دو پیسیز کو اٹھا کر میں ان کو کیوبز کی شکل میں کٹ کر لیتی ہوں ہر کسی کا اپنا اپنا وے ہوتا ہے کام کرنے کا ہر کوئی ایک کام کو ڈیفرنٹ وے سے کر رہا ہوتا ہے اور اب ہم سبز میٹھے بھی سے درمیان سے کٹ لگا کر اس کو بھی اسی طرح کیوب کی شکل میں کٹ کر لیں گے یہ انگریڈینٹس سارے میں ڈسکرپشن بوکس میں دے دیتی ہوتی ہوں آپ وہاں سے اس کی انگریڈینٹس کی ہیلپ لے سکتے ہیں اور جی اب ہم یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں گل چکی ہیں اب ہم اس میں ون ٹی سپون نمک اٹ کر دیں گے اور ڈیڑھ ٹی سپون ہم اس میں بھر کر یہ کٹیوی لال مرچ اور ایک ہم اس میں چکن کیوب اٹ کریں گے چکن کیوب آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے ٹیسٹ اس کا اور بھی مزے کا بن جائے گا کیونکہ ہم اس میں چکن اٹ نہیں کرے تو ہلکا ہلکا سے اس میں ٹیسٹ آئے گا اور رائس بہت مزے کے لگیں گے اور اس کے بعد ہم نے ان کو اچھا طریقے سے تین سے چار منٹ بھون لیا دوبارہ اور اب ان کو بھوننے کے بعد ہم نے یہ جو ویجیٹیبلز کٹ کی تھی ہم اس میں اٹ کر دیں گے اور ویجیٹیبلز کو چار سے پانچ منٹ ہم میڈیم فلیم پر اچھے طریقے سے کپ کریں گے تاکہ ویجیٹیبلز بھی نرم ہو جائیں اور یہ آئل بھی چھوڑ دیں جب ویجیٹیبلز اچھے طریقے سے آئل چھوڑ دیں گی تب ہم اس میں پانی اٹ کریں گے یہ دیکھیں جو ویجیٹیبلز نے کی اچھے طریقے سے چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں یہ دھنیا ایٹ کریں گے تھوڑا سا ایک مٹھی بھر کر اور پھر ہم اس میں ساتھ ہی پانی ایٹ کر دیں گے پانی کیونکہ ہم نے دو گلاس رائس لیے تھا تو اس میں ہم چار گلاس پانی ایٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے ڈھککن سے اور کور کر کے ہم اس کو جھوڑ دیں گے جب تک اس میں اچھے طریقے سے جوشتیا نہ سٹارٹ ہو جاتا اگر جب جوشتیا نہ سٹارٹ ہو جائے گا تب ہم اس میں رائس ایڈ کریں گے اور یہ دیکھیں جی تین سے چار منٹ لگے ہیں ہائی فلیم پر اور پانی اچھے طریقے سے جوشانہ سٹارٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں رائس جو بھی گو کر رکھے ہوئے تھے اس کو سٹرین کر کے پانی نکال دیں گے اور وہ رائس ہم اس پر ایڈ کر دیں گے اور رائس ایڈ کرنے کے بعد ہم چمچ بھی چینج کر لیں گے دوبارہ ہم لکنی ویڈا چمچ یوز کریں گے تو رائس ایڈ سے ٹوٹنا سٹارٹ ہو جائیں گے چمچ ہم اس طرح کا کوئی یوز کریں گے جسے چاول ٹوٹے نہیں اب ہم دوبارہ اس کو کور کر دیں گے اور جب کور کر کے اس کو دو تین منٹ چھوڑیں گے دو تین منٹ کے بعد ہم دوبارہ دیکھیں گے یہ دیکھیں پانی تقریباً ہاف اس کا ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نمک چک کریں گے ہمیں اپنے ٹیس کے مطابق تھوڑا کم زیادہ لگا تو ہم اس میں اور ایڈ کر دیں گے مجھے تھوڑا سا کم لگا تھا تو میں نے تھوڑا سا اور ایڈ کیا تھا پہلے سے ہوں کیونکہ کم ہو تو پھر ہمارا پas ہوں پس اپشن ہوتی ہے ہم اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں اس میں ہو جائے گا اس کے بعد ہم ایک ایگ لیں گے اس کے بعد تین جگہ پہ ایگ کی شیب بنائیں گے تاں کے بعد میں ایگ سٹی کر سکے اور پھر ہم ایگ توڑ کر پہلے کسی پیالی میں یا پھر بول کہہ سکتے ہیں اس کو اس میں توڑ کر پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈیریکٹ ہم اس میں ایڈ توڑیں گے ایڈ کریں گے تو پھر یہ ایک پھیل جائے گا سٹی نہیں کرے گا دیکھیں تینوں ایک کتنی اچھے ٹکے سے سٹی کر گئے ہیں اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ ڈھک دیں گے اور پندرہ منٹ کے بعد ہم اس کو کھولیں گے پندرہ منٹ ہم اس کو سٹیم دیں گے اور پھر ہمارے مجھے دار سے ڈلیشس سے اور زبردست قسم کے رائس بلکل ریڈی ہوں گے اور اب پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہم لوگ اٹھا کے دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست سی لوکا رہی ہے ایک بھی بلکل پک چکے ہیں میں بھی آپ کو ایک کی شیپ بھی دکھاؤں گی کہ وہ سٹیم پر اتنے یہ نرم سے اور جوسی جوسی سے ایک بنے تھے اوائل میں کبھی بھی ویسے نہیں بنتے اوائل میں اگر ہم زیادہ فرائے کر لے تو بلکل ہارڈ سا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اتنا جوسی سا بنا تھا اگر ہم ان ایکس کی جگہ پر دیسی ایک یوز کرتے تو یہ کلر بڑا اور ییلو کلر بڑا پیارا ساتھ تھا لیکن فارمی ایکس میں تو اسی طرح کا کلر آتا ہے دیسی ایک میرے پاس اویلیبل نہیں تھے اور وہ ضرورت کے ٹا میں اویلیبل ہوتے بھی نہیں ہے جب انسان کو چاہیے ہو تو اب جی ہم پلیٹ میں نکال لیں گے رائس اور میں آپ کو ان کی فائنل لکھ دکھاؤں گی آپ لوگ کو رائس نظر آ رہا ہے کہ کیسے ماشاءاللہ سارے اور ویجیٹیبلز کی وجہ سے کتنے کلر فل سے اور مزے کے نظر آ رہے ہیں اب یہ دیکھیں میں آپ کو ایگ توڑ کے ذرا دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت جوسی قسم کا ایگ بنا تھا بہت منز آیا تھا اس کو رائس کے ساتھ کھانے میں آپ لوگ بھی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا آئی پرومیز آپ لوگ کو ضرور پسند کریں گے اب جی مجھے اجازت دیجئے نیکس ویڈیو تک کر انشاءاللہ آپ لوگ کے لئے ایک اور مزے کی ویڈیو لے کے آؤں گی اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ